خرشید شاہ کو رہائی نہ مل سکی آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے پیپلز پارٹی رہنما خرشید شاہ کی رہائی کا حکم موطل کرتے ہوئے سماعت سولہ جنوری تک ملتوی کر دی سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے سامنے آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں خرشید شاہ کی زمانت پر رہائی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جسٹس نیمت اللہ اور جسٹس خادم حسین پر مشتمل سپیشل بینچ نے سماعت کی نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر اور خرشید شاہ کے وکلہ عدالت میں پیش ہوئے پی بی رانوما کے وکیل نے کہا کہ احتساب عدالت نے خرشید شاہ کی رہائی کا حکم دیا تھا تاہم تاہال نوٹس کی تکمیل نہیں ہوئی عدالت تیر باغس دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت پر فریقین کے دلائل سنے جائیں گے تب تک احتساب عدالت کا فیصلہ موتل رہے گا عدالت نے کیس کی سماعت سولہ جنوری تک ملتوی کر دی سترہ دسمبر کو سکھر کی احتساب عدالت میں خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کیس کی سماعت کے دوران پی پی رانوما کے وکیل رضا ربانی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خرشید شاہ کو گرفتار کیے نوے روز گزر گئے ہیں اور نیب کوئی ثبوت ریفرنس پر پیش نہ کر سکی خرشید شاہ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے استدعہ قانون کے مطابق کیس خارج کیا جائے